نون فائلنز کی کیٹیگری ختم ٹیکس نہ دینے والوں پر پندرہ بری پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا گیا یہ پابندیاں کیا ہوں گی؟ اہم تفصیلات سامنے آ گئیں فیڈل بورڈ آف ریبنیو ایف بی آر نے نون فائلنز کی کیٹیگری ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ٹیکس نہ دینے والوں پر پندرہ پابندیاں آئیت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے جن میں ابتدائی طور پر پندرہ اہم پابندیاں شامل ہوں گی یہ پابندیاں جائدات کی خریداری، گاریوں کی خریداری، بین الاقوامی سفر، مذہبی سفر کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹس کھولنے اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر لگائی جائیں گی ایف بی آر کا مقصد ٹیکس کمپلائنس کو بڑھانا اور ٹیکس بیس کو وسیع کرنا ہے جس کے تحت نون فائلنز کو نشانہ بنانے کے لیے یہ اقدامات کیا جا رہے ہیں نون فائلنز کے لیے پندرہ مقصود سرگرمیوں پر پابندی آئیت کی جائے گی جن میں ابتدائی طور پر پانچ شعبوں پر توجہ دی جائے گی یہ اقدامات وزیراعظم کی منظوری سے ایف بی آر کے تبدیلی کے منصوبے کا حصہ ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایک سرکاری اہدیدار نے تصدیق کی کہ یہ اقدام ایک آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا جائے گا ایف بی آر اس کے قواعد و ذوابط پر کام کر رہا ہے اور قانون کی وزارت کو بھی شامل کر رہا ہے گزشتہ سال نون فائلنز سے صرف پچیس ارب روپے کی فیز جمع کی گئی جبکہ ان افراد سے ممکنہ ٹیکس ریبنیو ابھی بھی وصول نہیں ہوا نئی پالیسی کے ذہت نون فائلنز کو روایتی بینک اکاؤنٹس کھولنے سے روکا جائے گا سوائے کم آمدنی والے افراد کے بنیادی اکاؤنٹس کے علاوہ آزین ایف بی آر ملک بھر میں اہم داخلی مقامات پر سمگلنگ کی خلاف کارروائی کے لیے آٹومیشن اور افرادی قوت میں اضافہ کر رہا ہے